مجھے سمیار تصویریں جانا اس بارے میں پہلے بہت سختی حضورنی کی نئے نئے روح شرک سے نکلے تھے کبرستان جانے پر بھی آپ نے اندیل گا دیتی کوئی کبریں نہ دیکھے دوبارہ لوگ پوزنا شروع کہ مردی اب لوگ پکے ہو گئے نا ایمان نے پھر کہا کہ میں نے تو نے روکا تھا اب بیشک کبریں لیکھا کرو اسے آپ نے یاد آتی تو تصویروں کے بارے میں پہلے بہت گا تھا کہ جاندار کی تصویر کو لے کرنے پھشتے نہیں آتے اللہ کی رحمت نہیں لوگوں پہلے کی پڑھتے رہے مگر جب بعد کی حدیثیں آتی ہیں وہی ناسک منصوبہ لی کہ ایمان ٹھیک ہو گئے اب کوئی خطرہ نہیں جو لوگ تصویروں کو پوچھیں گے پھر آپ نے اللہ رقمندی سام کہ کپڑے میں اگر بنی ہوئی تصویریں ہوں بیشک جاندار کیوں وہ ٹھیک ہے اب کپڑے اور کاغت کا کیا پرک اسی طرح عمر ممنعشہ رضی اللہ کے گھر آپ نے جنگے طبوق سے لوٹے وفات سے بہت سوڑی در پہلے ایک بات تو پردہ ہوا سے ہٹ گیا آپ نے تاگ میں دیکھا گھوڑا کھڑا تھا اس کے پرد بنائے آپ نے کہا ایسا گھوڑے کے پر انہوں نے سنی سنی بات جو تھی اس کی کہہ رہی کہ حضور خاموزر کوئی نہیں ہے کہ یا رسولہ سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کو بھی پھائے اب یہ ٹھیک سی باگیا نہیں حضور نے کوئی نہیں ہوتا لیا نہ ہو اس کو ختم نہیں کیا تو مجسمیں بھی بنا رہیں تصویریں بنا رہیں کوئی نہیں دو چیزوں کا پچھار خیال کریں اس دور میں بہتر بھی نہ ہو کہ عورت میں بنا سہار کراپ پیش کریں یہ بے حیائی کی شاہد ہے اور شرک یا نہ ہو کہ کسی بزرگر پیر کی تصویر بنا کر گروں میں رکھیں کہ برکت ہوتی ہے یہ کفر نہ کریں عام تصویر کوئی ہے تو برا دی ہے تو کوئی بات نہیں یہ حضیثیں جو نہ رہے اللہ رکمنہ کی زاور وہ گوڑے والی بتاتی کیا بہتنی سختی نہیں نہیں